اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج آپ کے ساتھ ٹیمارٹر کی ایک ایسی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس سے سالن کے طور پر کھایا جا سکتا ہے چٹنی کے طور پر بھی کھایا جا سکتا ہے صرف دال اور صرف چاول کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ نے ریسیپی مکمل دیکھنی ہے ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزدار سی ٹیمارٹر کی سبزی بنانا شروع کرتے ہیں ایک پینلی میں نے ون فورت کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اس میں ٹیمارٹر سلائسز کٹ کر کے شامل کریں گے یعنی باریک ٹیمارٹر کٹ کر شامل کرنے ہیں سات سو گرام ٹیمارٹر ہیں ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد اس میں نمک شامل کر دوں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایک ٹی سپون کٹی ہی لائر مچے اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی ٹی سپون میرے پاس ڈرائے ہیں تو میں ڈرائے شامل کر دیں گے آپ فریش بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میتھی دانہ استعمال کریں گے کوارٹر ٹی سپون کلونچی بھی اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر استعمال کریں گے اور اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ میں اس میں ساتھ آٹھ ہری میرچے کارڈ کر شامل کر رہی ہوں یہ تمام چیزیں آپ میں ساتھ ہی ٹیمارٹروں کے شامل کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے آپ نے دھکا رکھ دیں گے آپ تقریباً ابھی تقریباً دس سے بارہ مینٹ گزر چکے ہیں ٹیمارٹر کافی اچھے اس میں گل گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں اب ہم ٹیمارٹر کو مکس کرتے ہوئے اس کو میش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر کو کافی حد تک پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈھککن نہیں ڈھکنا ہے ڈھککن کھول کر اس کا تمام پانی ڈرائے کریں گے ٹیماترو کو میش کرتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماترو کا کافی حد تک پانی ڈرائی ہو چکا ہے آئل بھی اس میں نکل کر آ گیا ہے تو بس ساتھ ساتھ میش کرتے رہیں گے مزید جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ مزید ڈرائی کر لیں گے اس طرح سے آپ چمچ لاتے رہیں گے آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بلکل اس کا پانی ڈرائی کر لیا ہے بہت اچھی بہت مزید یہ سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے تو بس اس میں اس وقت ہم ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے آپ اس سبزی کو انجوائے کر سکتے ہیں ہر دال کے ساتھ ہر طرح کی چاول کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں سالن کے طور پر بہت مزید یہ ریسپی آپ نے ضرور ڈرائی کرنی ہے اور اگر آپ کو یہاں پر میری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیں بس اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے مکس کرتے اس کو ڈھکان ڈھک دیں گے تھوڑے دیر کیلئے اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے ٹیمارٹر کی آسان سی مزیدار سی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس کے علاوہ بھی میں آپ کے ساتھ ٹیمارٹر کی چٹنے کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں وہ ریسپی بھی بہت مزیدار ہے آپ نے وہ بھی ٹرائی کرنی ہے ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کومنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے آپ کو ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزیدار سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ